بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ون ٹی وی بات کریں گے جو این اے ون تھرٹی تھری لاہور کی ایک طرف جب تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاملات تیپ آ گئے ہیں جس کو بیس بنا کر تحریک پی ٹی آئی جس کو ایک بڑا نقصان ہوا اس کے کاغذات یعنی اقبال جو پی ٹی آئی کے امدوار ہیں اقبال چیما ان کے اور ان کی وائف جو ہیں مصرد چیما ان کے کاغذات مصرد ہوئے اور ان کی اپنی غلطی بتائی جا رہی ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ ان کے نیچے جو ہے وہ ایم پی اے تھے یا دوسرے لوگ تھے وہ تھے اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن بات ہو رہی تھی کہ جناب تحریک لبیک کے درنے کی وجہ سے کہ جناب سارا کچھ ہے تو اس لیے الیکشن ہی جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے اور یوں الیکشن ملتوی کر دی جائے گا جو ان کے کاغذات مصرد ہیں تو وہ پھر شاید کوئی ان کو ٹائم مل جائے گا دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ درخواست جمع کرانے کیا ٹائم ہوگا تو یہ دیکھی جائے گی لیکن اب یہ معاملہ یہ ہوگا کہ حکومت اور تیہ ہوگئے یہ معاملات تو پھر کیا پنجاب حکومت نے جو درخواست دے رکھی ہے کوٹ میں اس کا کیا ہوگا کیا وہ درخواست اسی لیے دی ہے کہ پریشر ڈالنا ہے کہ بھئی ہمارے کا ڈاکومنٹس جو ہے وہ تسلیم کیا جائیں ادر وائز جو ہے وہ ہم پھر یہ کریں گے تو ڈیفنیٹلی ایک پریشر ضرور ہے اب مسلم دیگ نون بھی سوچ رہی ہے کہ ہم بھی اس قدر آگے نہ جائیں اور شاید الیکشن کمیشن اور کوٹ زیرا فیصلہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹربنل میں یا ہائی کوٹ میں جائے گا ہے الیکشن کمیشن نے درخواست مصرد کر دی ہے اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا لیکن کوشش تو یہ ہوتی ہے کوٹس کی کہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی بہت بڑا کوئی ایشو نہ ہو وہ الیکشن میں جو سینئر وقلہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیمہ صاحب ہیں ان کو اجازت مل جائے گی یعنی جو بھی تگو دو کریں گے لیکن اجازت مل جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا یہ کوئی دور نہیں ہے لیکن اس میں اتراز کیا کیا گیا تھا یہ تو آپ نے بہت سی خبریں سنی ہوگی اتراز یہ تھا کہ این اے ون تھرٹی تھری میں جن دو لوگوں کا یعنی ان کی کورنگ کا انڈریٹ ان کی وائف ہیں مسرد چیمہ ان دونوں کے کاغذات میں جو تائید کنندہ ہے وہاں پر تجویز کنندہ ہے ان دونوں کا تعلق ون تھرٹی تھری یعنی ان کا اس ہلکے سے ہی نہیں ہے اس ہلکے میں ان کا ووڈ بینک نہیں ہے لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اگر ایک ہی محلے میں ایک ہی گلی میں دائیں بائیں جو دو لوگ رہتے ہیں ان کا ووڈ بینک بھی ون تھرٹی تھری میں ہے ایڈریس بھی ون تھرٹی تھری کا ہے رہتے بھی ون تھرٹی تھری میں ہیں لیکن ان کا جس شخص ایک بلال ہے اور ایک وغاس ہے ان لوگوں کا وہاں ہی گھا رہا ہے لیکن ان کا جو ہے وہ ووڈ بینک جو ہے ون تھرٹی میں نکل آیا اس میں ظاہر ہے تحریک انصاف کی جو درخواست ہے کچھ حد تک وہ بہتر بھی ہے لگتا بھی ہے لوجیکل بھی لگتا ہے کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن گمیشن میں جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہے تو الیکشن گمیشن کو جناب نظر ثانی کر لینی چاہیے اور باقی چیزیں دیکھنی چاہیے ادروائز میرے خیال سے یہ ہائی کورٹ تک معاملہ جائے گا تو وہاں پر تحریک انصاف کو لگ رہے کہ ان کی جو پلی ہے وہ سن لی جائے گی اینی ہو یہ جو دو لوگ ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلال ہیں اور وقاس ہیں ان دونوں کا یعنی بلال اور وقاس کو اب جو ساری کی ساری غلطی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جناب تحریک انصاف کے جو وہاں پر موجود تھے آپ کو بتا جس الکے میں جاتے ہیں پی ٹی اے تحریک انصاف کے کوئی بھی بندہ کہتا ہے یا سار یہ بندہ ہے جو آپ کو یہ معاملات کروائے گا پیپر شیپ کروائے گا اس میں جناب سیال صاحب ہیں شبیر سیال صاحب ان کے اوپر سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے کہ جناب انہوں نے یہ دو بندے دیئے تھے اور اب کچھ لوگوں نے جو ان کے خلاف ہے چیمہ صاحب کے جو مسرت جو شبیر سیال کے خلاف تو وہ تو بقیت اوپر کمپین کرنے ہیں پی ٹی اے والے وہ کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے تو سازش کی ہے پی ٹی اے کے ساتھ اور انہوں نے تو یہ جناب کر دیا اور یہ سارا کچھ کیا لیکن اب جو بھی ہے کل معاملہ تھا کورٹ میں اور فائنلی الیکشن گمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ درخواست ان کی جو تھی مسترد کر دی گئی یعنی کاغذات ان کے مسترد ہو گئے دونوں کمیہ بیوی کے یہاں پر یعنی اگلا سٹیپ کیا ہوا کہ پنجاب حکومت چلی گئی جناب کی تحریک لبے کے درنا ہے اب ادھر سے بھی کام خراب ہو گیا کہ آج معاملہ تیہ ہو گئے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوگا اس معاملے کا اچھا اب اپیل میں کہا جا رہا ہے جو جائیں گے تو ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف ملے گا یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں ان کو ایک ایج مل رہا ہے اس کی جو ایکسپلینیشن میں اگر آپ جائیں گے ایکسپلین کریں گے معاملات کو کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ تجویز کنندہ بھی اور الیکشن کا جو لڑنے والا وہ بھی ایک ہلکے سے ہوگا پھر اس کے بعد تھوڑی بہت تبدیلی آئے گی تبدیلی آئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ تجویز کنندہ اسی ہلکے سے ہوگا لیکن الیکشن کہیں سے بھی آگے لڑا جا سکتا ہے اس معاملے میں وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا دیکھیں اور اس میں لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے کہ تجویز کنندہ بھی کہیں سے ہو سکتا ہے تو میرے حیال سے اس میں معاملے میں جہاں پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے ڈاؤٹ کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ فیور ہے وہ شاید اس کی طرف چلے جائے گی اب پی ٹی ای نے بھی بہت سی باتیں ملہب ایسی باتیں کرنے کوشش کی جو پی ٹی ای یہ سمجھتی ہے پی ٹی ای کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اتراز کر سکتے تھے بہت بڑا معاملہ تھا اسلامی معاملہ تھا لیکن ہم نے اس پر بھی بات نہیں کی اور وہ مسارت جو ہیں ان کی وائف ہیں پرویز ملک کی ان کے حوالے سے لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو بات نہیں کی اور انہوں نے چھوٹی سی بات پہ جو ہے نا وہ اتراز لگا دیا لیکن وہ اتراز قانونی ہے اب یہ معاملہ جو ہے وہ صرف پی ٹی ای کے یہاں تک نہیں ہے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا جب آرمی چیف کے ایکسنشن تھی وہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ بار بار مختلف ایریاز میں مختلف جگہوں پہ وہ ان کا معاملہ ابھی بھی پیشلے دنوں میں نوٹفکیشن چلانا تھا ابھی گلگت بلدستان کے کل پرسوئی ہم نے پائنٹ آؤٹ کیا کہ جو نومبر 2020 میں الیکشن اس وقت جو ایک نومینیشن پیپر دیئے گئے تھے ابھی کانسل کا الیکشن 2021 میں ہو رہا ہے اسی پہ ہی لکھ کے دے دیا وہ بھی ڈیٹ وہ والی لکھی ہوئی ہے تو الیکشن ایکشن چاہے تو وہ اتراز کر سکتا ہے سب کے سب اس پہ تو انہی ہو یہ وہ اوورال معاملہ تھے لیکن جو ذرائے بتا رہے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملے گا ادر وائز حکومت کے پاس یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پریشر دے کہ یا وہ الیکشن ملتوی کروا دیں گے کچھ بھی کہہ دیں گے اور دوبارہ سے پھر یہ ہے کہ ڈیلے بھی ہوگا الیکشن اور یہ معاملہ جو ہے وہ ہوگا جب تک ان کو یہ لگے گا کہ جناب ہمیں نہیں دورا اور حکومت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدالتیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ بلا کسی بہت بڑے ایشو کے ادر وائز وہ الیکشن اس طریقے سے کسی کو الیکشن سے باہر نہیں کرتے تو یہ اوورال صورتی حال تھی انہیم ون تھرڈی تھری کی وہ آپ کے سامنے رکھنے تھی چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر وہ آپ تک پہنچ سکے